بلکل مسائل تو ہوتے ہیں ظاہر ہے بہار نکل کے کام کر رہی ہوں تو مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے دانہ بھی بک رہا ہے یا پانی بھی بک رہا ہے کھانا بھی بک رہا ہے پانی بھی بک رہا ہے امرجنسی کی وجہ سے بس نکالا تھا کہ میں نے ایک چھٹی گی دی بیٹے کی دیبر کر آب دی میں ایزا پروفیشنل شیف کی حیثیت رکھتی ہوں میں نے فوڈ ان بیوریج اس کے ڈپلوما سرٹیفیگٹ کورسز کی ہیں جاب سے نکال دیا تھا تو دو سال ہو گئے میں نے اپنا یہ سٹارٹ لیا تھا سنگل میں داروں دو بیٹے ہیں تو مجھے ان کی کفالت کرنی ہوتی دانہ پانی کے نام سے سیٹ اپ چلانے والی باصلائیت خاتون اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ سیٹ اپ کب سٹارٹ گیا تھا اسلام علیکم سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ دانہ پانی کے نام سے یہ آپ نے سیٹ اپ کا آغاز کیوں کیا ہے میں نے کیونکہ ظاہر ہے دانہ بھی بک رہا ہے پانی بھی بک رہا ہے کھانا بھی بک رہا ہے پانی بھی بک رہا ہے اس وجہ سے اور تھوڑا اچھا لگا تھا مجھے کہ دانہ پانی تھوڑا چینج ہونا چاہیے بالکل یونیک نام ہے یہ بتائیے گا سیٹ اپ کا آغاز کب کیا تھا اور اس سے پہلے آپ کا ایسا کوئی تجربہ رہا تھا میں ایزا پروفیشنل شیف کی حیثیت رکھتی ہوں میں نے فوڈ ان بیوریجز کے ڈپلوما سرٹیوگیٹ کورسز کی ہیں اور میں نے فائیو سٹار ہوتل میں بھی کام کیا پرائیوٹ ہاسپٹل میں میں نے جاپ کیے مین کے جن میں میں نے کام کیا میرے جاپ سے نکال دیا تھا تو دو سال ہو گئے میں نے اپنا یہ سٹارٹ لیا تھا لیکن یہ کارٹ ابھی کیا ہے میں پہلے ایک پلاسٹک کی ٹیبل پر یہاں لگا کے بیٹھتی تھی سیٹ اپ کا آغاز اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک ٹیبل سے کیا تھا اور اس میں آپ کو جو بزنیس ہے وہ گروہ ہوا ہے بزنیس گروہ کیا میں نے پلاسٹک کی ٹیبل پر لگاتی تھی وہ ٹیبل بھی میری نہیں تھی پھر میں نے چپس کا سٹال کیا وہ بھی مجھے ٹرس والوں نے دیا تھا اس کے بعد ابھی میں نے یہ کیا ہے فوڈ سیٹ اپ لگانا کیوں پڑا آپ کو اس کی ضرورت کیوں پڑی اگر جوب میں اتنا اچھا یا اتنی عزت دی گئی ہوتی اور نکالا نہیں گیا ہوتا تو ایمرجنسی کی وجہ سے بس نکالا تھا کہ میں نے ایک چھٹی گئی دی بیٹے کی طبعہ پر آپ دی تو بس انہوں نے نکال دی میں نے کہاں جوب نہیں کرنی اور جہاں جہاں اپلائے کرتی تھی سولہ ہزار پندرہ ہزار سترہ ہزار ایسے ہوتا تھا اور میں سنگل میں در ہوں دو بیٹے ہیں تو مجھے ان کی کفالت کرنی ہوتی سولہ سترہ ہزار میں پورا بلکل بھی نہیں ہوتا اس سیٹ اپ سے گزار ہو جاتا ہے شکر اللہ کا انہیں نوف چلتا رہتا ہے کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کم بھی لیکن یہ گزار ہے اچھا جوب سے چل رہا ہے شکر اللہ کا یہ بتائیے گا کہ آپ کے مینیوں میں کیا کیا شامل ہے میرے پاس مکس پکوڑے ہوتے ہیں فرائز ہوتے ہیں رول سمو سے چاومن ہوتا ہے میرے پاس یہ سب چیز ہیں میرے پاس یہ بتائیے گا کیونکہ ہمارے ہاتھ سر خواتینوں کاروبار کرتے ہوئے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پچھلے دو سال سے آپ اپنا سیٹ اپ چلا رہی ہیں کیا آپ کو یہاں پر مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے بلکل مسائل تو ہوتے ہیں ظاہر ہے بہار نکل کے کام کر رہی ہوں تو مشکلات ہوتی ہیں اچھے برے لوگ دونوں طرح کے ملتے ہیں یہاں پر تو بس سامنا کرنا پڑتا ہے اچھے لوگوں سے بھی اور برے لوگوں سے بھی ایسا کون سال ہم آپ کو فیل ہوا یا آپ کو ایسا لگا کہ یہ کاروبار مجھے مزید کنٹینیو کرنا چاہیے کیونکہ جب اس سرہ ایک وومن بزنس ڈارٹ کرتی ہے تو کچھ مسائل دیکھنے کے بعد ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے لیکن آپ جس آپ یہ آپ نے کہایا کہ اس سرہ کے مسائل کا سامنا آپ کر چکی ہیں تو اس کے بعد بھی آپ نے اس سو کنٹینیو رکھا ہے وہ ایسی کیا وجہ جو آپ کو یہ سیٹ اپ چلانے پر مجبور کر رہی ہے کیونکہ میں اپنے بچوں کی کفالت خود سے کرتی ہوں ظاہرہ میں اپنے بچوں کو نہیں کم آکے اگر کھلاؤں گی تو پھر کون کھلائے گا ظاہرہ میں مرد ہوتا ہے یا بچوں کا باپ ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے اب جب نہیں ہے تو ظاہرہ میں نے حرال میں گزارہ کرنا ہے اور اچھے برے لوگوں کا سامنا کرنا ہے چاہے بتائیے کہ آپ یہاں پر کس ٹائم سے لے کر کب تک ہوتی ہیں میں چار بجے آ جاتی ہوں اور رات گیارہ بے تک ہوتی ہوں یہاں پر شام چار سے لے کر رات گیارہ تک پاکستانی خواتین کو لیے آپ کا کوئی پیغام کہ اگر آپ اس طرح آپ سیٹ اپ چلا سکتی ہے تو کیا انہیں بھی اس طرف آنے چاہیے ضروری نہیں ہے کہ اسی سیٹ اپ کی طرف آئیں یہ ہے کہ گھر بیٹھ کے بھی ہم کام کر سکتے ہیں اب میں اس طرح اگر کارٹ پہ کھڑے ہو کے کام کر رہی ہوں تو باقی خواتین بھی یہ آفیس ورک کرتی ہیں اور کچھ گھر میں کرتی ہیں تو کرنا چاہیے ہمت بالکل بھی نہیں ہارنی چاہیے ہم کہتے ہیں کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ ہے ہمت آر گئے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آج کل مہنگائی کا دور ہے دو ملکے کمائیں گے تو گزارا ہوگا پڑنا بالکل نہیں ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لئے یہ تھی کراچی کی باصلائیت اور باہمت خاتون جو کراچی میں پچھلے دو سال سے اپنا سیٹ اپ چلا رہی ہے اپنے بچوں کا پیٹ پان لے کے لئے تو میری تمام پاکستانی عام سے گزارش اور خاص طور پر جو کراچی میں رہتے ہیں وہ ضرور ایک بار یہاں پر آ کر وزٹ کریں اور ان سے کچھ نہ کچھ ضرور خریدیں انٹی وینیز کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی